بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رائی کے چن میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ لیمو کا اچار بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور چاہی کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جس طرح ہم نے آپ کو مسالہ جاتھ بتائیں ہیں اس طرح استعمال کریں انشاءاللہ بہت مزے کا بنتا ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں گے چینل کے اوپر باقی اچار بھی ہم نے شیئر کی ہو گئے ہیں تو پلی لسٹ کے درہو آپ ان کا وزر کر سکتے ہیں ناشتے میں سے پراتے کے ساتھ آپ سرو کریں بہت مزے کی چیز ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹرازرہ ناشتے میں Coffee ٹرائی کیجئے گئے ٹرازرہ ٹرازرہ ٹرumuz ٹرپ ٹر pratique یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور رہی کرنا اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ریسپی کو شیئر بھی کرنا اس کے لیے لیمن آپ نے فریش لینے یہ چائنہ لیمبو ہوتا ہے اوپر اس کی باری ایک جلد ہوتی ہے تو یہ بڑا آپ نے لینے بلکل فریش ہونے چاہیے گملوں کے اندر آپ پودے لگا سکتے ہیں اور مارکیڑ میں بھی یہ مل جاتے ہیں بڑی آسانی سے سب سے پہلے لیمو کو دو کے خوش کر لینا ہے اس کے بعد ایسے آپ ایک بالٹی کے اندر یا پلاسٹر کے بلکل کے اندر اس طرح کارتے جائیں دو حصوں ہمیں اس کو کار لینا ہے ایک لیمو کو اس کے بعد آپ اس کے اوپر نمک ایسے چھڑک بھی اس کے بعد آپ اس کے اوپر نمک ایسے چھڑک بھی اس کے اوپر نمک ایسے چھڑک بھی اس کے اوپر نمک ایسے چھڑک بھی دو حصوں ہمیں اس طرح برطن کے اندر لیمو اور اس کے بعد پھر نمک ایسے چھڑک بھی برطن کو ڈاپ کے آپ نے ایک رات کے لیے چھوڑ دینا ایسے اب اس کے لیے مسالہ دیکھ لیں ہلڈی اس کے لیے لیے سرخ مرچ پاورڈر ہے میتھی دانا نمک ویتھرے سانف کلونجی یہ اس کے انگلیڈینٹ ہیں میتھرے اور سانف اس دونوں کو آپ نے آجا تھوڑا ملا کے اس کو گرینڈ کر لینا یا اس کو کونڈی کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اور اب یہ ایک برطن میں نمک ڈال لیں اس کے اندر میتھی دانا کلونجی سرخ مرچ پاورڈر ہلڈی پاورڈر میتھرے اور سانف جس کو تھوڑا سا ہم نے بریق کر لیا تھا اس میں کچھ دانیں موٹے رہنے چاہیے تو اس کو آپ کونڈی کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور مشین کے ساتھ میں ان کو مکس کر لینا لیمو کو نمک لگا کر رکھا تھا اس کو ایک رات ہو چکی ہے اب اس نے کچھ پانی چھوڑ دیا ہوگا تو آپ اس برطن میں لیدہ نکال لیں پانی اس کا لیدہ کر لینا ہے اور پھر خوش بارٹی کے اندر دوبارہ چار کو ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا پانی نکلا ہے اب اوپر سے لیمو جو ہوا آپ نے اس میں سے اٹھا لینا ہے اسی طرح پھر ایک تے آپ لیمو کی اور مسالہ چھڑکتے جائیں گے پھر ایک تے لیمو کی اور مسالہ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا جو اس میں چاہ چار کا مسالہ ہے وہ بھی بہت زبرزست تیار ہوگا اس طرح ایک ایک تے آپ اس کی مسالے کی لگاتے جائیں اور ایک تے لیمن کی یہ دیکھیں دبے میں پانی رہ گئے لیمو ہم نے اس میں سارے نکال لیئے اس کے بعد اس کو ڈاپ کے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں پانچ سے چھ گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں اب اس میں سرسوں کا آئل ڈال دیں گے اتنے کا آئل ڈالنا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائیں اس کے بعد اس کو اب تین سے چار دن تک آپ اس کو حالاتے رہیں اچار آپ کا تیار ہو جائے اس کے بعد سرسوں کا آئل اس میں اوپر تک رکھنا ہے تاکہ اچار جائے اس میں ڈپ رہے پھر آپ اس کو جتنے عرصے تک مرضی استعمال کر سکتے ہیں جب بھی اس کو نکالنا ہو اس وقت چمچ آپ کا صاف ہونا چاہیے پانی بلکل نہ ہو صاف برتن میں صاف چمچ سے نکالیں اور اس کو استعمال کریں اپنے فرینڈ فیملی میمبر کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں لمبے عرصے تاکہ آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں ناشتے میں اس کو استعمال کریں بہت مزے کا چاہ رہی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور رسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق ادا فرمائے دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ